اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و السلامین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام روشنی امتیاز نقوی کے ساتھ آج میرے ساتھ مہمان جو ہیں وہ مختار علی صاحب ہیں جو سابق کونسلر رہ چکے ہیں اور آج جو ہماری ہمارا ٹاپک ہے وہ بلائن پیپل رائٹس ان پاکستان نابینا افراد کے جو حقوق ہیں پاکستان میں اس پر ہم گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر جناب آمیر اشرف صاحب ہوں گے جو پاکستان اسوسییشن آف دی بلائنڈ کے جنرل سیکٹری ہیں وہ انہوں نے پچھلے ہفتے ایک دھنہ دیا تھا اور مطالبات تھے ان کے حکومت کے ساتھ جس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں آج ان کے ساتھ ان کی کامیابی پر گفتگو ہوگی اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو گفت و شنید ہوئی ہے جو معاہدے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ جو بابچیت تیہ ہوئی ہے کیا اس پر وہ واقعی عمل درامد ہوگا کیا نابینا افراد کی جو مطالبات ہیں وہ منوحن پورے ہو جائیں گے تو یہ تمام باتیں ہم جناب آمیر اشرف صاحب سے کریں گے جو پاکستان اسوسییشن آف دی بلائنڈ کے جنرل سیکٹری ہیں ان کو ہم آن لائنڈ میں لیتے ہیں جناب آمیر اشرف صاحب السلام علیکم اللہ کا بڑا حسان ہے آپ خیدیت سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا اور پچھلے افتے بھی آپ سے بات ہوئی تھی لیکن اس وقت آپ کا دھرنا جاری تھا اور آپ گورنمنٹ سے کچھ مطالبات کر رہے تھے اور میں سب سے پہلے آپ کا مبارک بات دوں گا کہ آپ کا جو دھرنا اتجازی دھرنا تھا وہ کامیاب ہوا اور حکومت نے آپ کے مطالبات تسلیم کر لیے یہ بتائیے کہ آپ کے مطالبات کیا تھے اور کون سے مطالبات آپ کے حکومت نے تسلیم کیے جی نبی جب میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں اس وقت بی سی ایم سیکریٹریٹ سے ہی واپس آ رہا ہوں اور میں روڈ پر ہوں سفر کر رہا ہوں کیونکہ پروگرام سے میں کمیٹڈ تھا ٹائم میرا شیڈیول تھا آپ کے ذات تو تین دسمبر کو ایک ہم نے دیلی نکالی تھی پہلے پاکستان اسوسیشن او ٹاپلائن تھی اس کے نتیجے میں سی ایم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے جو مہن مطالبات رکھے تھے اس نے ایم پلائیمنٹ تھی اور ڈیسیبل کوٹا پہ بین لفت کرنا تھا جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور پاکستان گورنمنٹ نے ریکلوٹمنٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ہم نے ریکویسٹ ہی تھی کہ بلائنڈ لوگوں پہ اور ڈیسیبل لوگوں پہ بین لفت کر دیں اور 2% کوٹا کو انہانس کر کے 3% پہ لے آئیں تاکہ ایک فیشت بلائنڈ کا ہو جائے باقی دو فیشت جو باقی دونوں کٹیگری سے ہیں وہ یوز کرتے ہیں یہ بھی مطالبہ مان لیا گیا اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ لوگوں کو ایم پلائیمنٹ نے پولی کورس پہ اب اس کے لئے بھی کمیٹی بنا دی لی سی ایم صاحب نے بنائی بعد ازاں تین ماہ گزرنے کے بعد ہمارے کچھ ساتھیوں نے ان جو بنیادوں پہ یہ ذرنہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا یہ ایسا جسوسیشن کا ذرنہ نہیں تھا لیکن کچھ ایسے نابینہ فرات کا تھا جو انڈویجول تھے انہوں نے مل کے گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھایا کہ ہمارے جو مطالبات تھے جو ایسوسیشن نے کی تو ان کے عمل درامت نہیں ہوا لہذا ایسوسیشن کو اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو وہ تو کتی رہے گی لیکن ہم اپنے طور پر بڑے مجبور ہیں بڑے پرابلمز ہیں ہمارے تو انہوں نے ذرنہ دیا اور بلائنڈ لوگوں کی پڑھتی ہوئی سعداد کے بعد گورنمنٹ نے گورنمنٹ اور پنجاب نے ان کے ساتھ باتچھت کی ڈیلنگ کی اور ایسے وہ افراد جنہوں نے ایم اے اور بی اے اپی ایڈ اور ڈبل ایم اے اور ایم فل کی سوڑنٹ سے ان سمیت کلاس فور کی دو سو سات نوکریاں آردی بنیادوں پر روزانہ عجرت کی دیلی بیسز پر وہ دے دیں جن پر عمل ذرا مشکل ہو گیا ہے اب ایشو یہ ہوا کہ تین سو چودہ لوگ مزید ایسے ہیں جو میں نے اپلیکیشنز جمع کرائی ان کا ابھی کام نہیں ہو سکا اسی تلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب نے آج بھی میٹنگ شیڈیول کیوئی تھی ایک نہیں بلکہ تین میٹنگ میں کر کے آ رہا ہوں اور میرا موقف یہ ہے کہ بلائنڈ کو اگر دو سو ساتھ کو دیئے تو گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے بہت بڑا عشو نہیں ہے کہ پانچ سو چھے سو لوگوں کو نوکری دے دے روزانہ عجرت کی بنیاد سے اس کے بعد کوٹا جب اوبزرف کیا جائے انہانس کیا جائے تو اخباری اشتہاروں کے ذریعے نوکریان انہانس کی جائے اور انہانسمنٹ کے بعد لوگ اپنے فارم بغیرہ جمع کرائیں داکیمنٹیشن کریں اور اپنی اپنی صلاحیت اور تعلیم کے مطابق حکومتی سطح پر جو نوکریان دی جاری ہیں ان کا حصول ممکن ہو سکے تو یہ ایڈ کامنٹ آف پنجاب نے بھی نوکریان دی ہیں لیکن ایسے لوگوں کو دی ہیں جو اس درنے میں موجود تھے اس کے دوسرا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ حکومت پنجاب جو نا بھی نا لوگ سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ نوکری لینے کا باہد ذریعہ جو ہے روڈ ہے سڑک ہے اسملی کا گیٹ ہے اور چیف منسٹر ہاؤس ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرف نہ سوچیں اور لوگ پوزیف سوچیں پوزیف سوچنے کا باہد راستہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے ان لوگوں کو بھی جاؤس دے جن کی درخواست ہیں ان سے بہت پہلے جا کے جمع کی ہیں یعنی میریٹ پر ہر افراد کو جتنے بھی افراد ہیں نابینہ ہیں ڈیسیبل ہیں میریٹ کے بنا پر ان کو نوکرییاں منازمتیں ملنی چاہیے جی بالکل ملنی چاہیے اور ان کا جو کوٹا ہے وہ شارٹ فال ہے بے شمار وہ ہیں ڈیپارٹمنٹ جنہوں نے شارٹ فال کیا ہوا ہے اور وہ ابھی جو کوٹا observe کر ہی نہیں سکے وہ اگر نوکرییاں نکالیں گے جتنی نوکرییاں نکل آئیں گے آمیر صاحب یہ بتائیے جی جی آپ بات جاری رکھیں پھر میں پوچھا ہوں آپ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہماری سیاستدانوں کے ساتھ ہماری بیورکریسی بھی تھوڑا سا تعاون کرے کہ ہمارے لوگوں کو نوکرییاں دینے میں جو غیر ضروری رکابتیں ہیں ان کو دور کیا جائے اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آج بات ہوئی کہ ایک چوکیزار کی نوکری ہے تو اس پہ بلائنڈ کو کیسے جائیں جی کہ حضرت جب تک کچھا ڈیسیبل نہیں ملتا اس کو چوکیزاری کی نوکری نہیں بھی جا سکتی اب چوکیزار کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بلائنڈ کوئی بھی فیزیکل ڈیسیبل کوئی بھی ڈیپ یہ نوکری نہیں کر سکتا چوکیزار شہی ہے اور میں حیران ہوں مہموں پہ کہ آج ایک نوکری میں نے پڑھی ڈرائیور کی مجھے نہیں سمجھا دی اور قانون اجرا میں سمجھتا ہوں کمزور ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ نبینہ فرد کون ہے اور آنکھ پالا کون ہے وہ تو ٹپے پہ ٹپا لگا کے سائن کرتے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو نہ بلائنڈ نہ ڈیف کیونکہ ڈیف بھی اگر ڈرائیونگ کرے گا اس کو بھی تو دائے بھائیں کہ ہارن وغیرہ سننے ہیں وہ بھی نہیں سنتا کیا اور اگر اس کی ٹانگ خراب ہے یہ ہاتھ ہے تو یقیناً ڈرائیونگ پوسٹ تو دیسیبل کی کوٹے میں سے ڈرائیور کی پوسٹ دے جی کوئی اور آجے گا یا ایسا شخص آجے گا جو بہت معمولی تھا بہت مائنر سا دیسیبل ہوگا اور اس کے جاب مل جائے اور اس سے حکوم کی خلافتی ہوگی ہمارے جو معاملات ہیں ان کی خلافتی تو عامر صاحب یہ بتائی ہے کہ یہ تو حکومت پنجاب نے آپ کم طالبہ جو تسلیم کیا ہے شاید کسی آتا کہ وہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کریں گے کیا ملک گیر صدہ پر نیشنل صدہ پر اس قسم کا کچھ مطالبہ جو سنٹرل حکومت ہے وہ بھی اس پر غوز اور خوز کرے اور پورے ملک میں جو ڈیسیبل افراد ہیں جو ان کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اس کے مطابق ان کو جابز آفر کی جائیں کئی مرتبہ ہم نے مرکزی حکومت کو لکھا سندح حکومت کو لکھا بلوکستان اور پشاور کی کی پی کی قومنٹ کو لکھا لیکن میں بہت پراؤڈلی یہ بات کروں گا کہ مجھے پنجاب قومنٹ بھی رابا کہیں سے رسپونس دینا پنجاب قومنٹ نے ہمیشہ رسپونس دیا تو پھر آپ کا لائے عمل اگلا کیا ہوگا کہ اگر یہاں حکومت پنجاب آپ کے مطالبات تسلیم کر چکی ہے تو پھر باقی صوبوں میں آپ کس طرح کے اقدامات اب اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں دیکھئے لوگوں میں شعور ہیں اب لیڈرشپ چاہے یا نہ چاہے ایسیلیشنز چاہے یا نہ چاہے لوگوں میں خود کی شعور آ رہا رہا ہے اور لوگ اپنے حقوق کے لیے ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تھوڑی کر پہلے دینا بیس مارچ کو اور اسی طرح سندھ والے لوگ مجھ سے رافتہ کر رہے ہیں اسی طرح بلوچستان کے لوگوں نے دعویتہ کیا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے جس سے گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ ہم سوکریاں حاصل کریں اور اپنے حقوق حاصل کریں اچھا یہ یہ تو پڑے یہ تو پڑے لکھوں کے لیے تو آپ کے مطالبات تسلیم ہوئے ہیں جو افراد نابینہ ہیں لیکن تعلیم حاصل نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے غربت کے وجہ سے یا ان کے پاس رسورسز نہیں تھے تو ان کے جو ملازمتے ہیں ان کے لیے کون سے ایسا لائے عمل آپ نے سوچا ہے کہ ان کو آخر میں زندگی ان کو بھی گزارنی ہے وہ کس طرح سے آپ نے زندگی گزار سکتے ہیں جی بالکل آپ کا بہت لجٹیمیٹ کوئسٹن ہے یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑے لکھیں نہیں ہیں یا لیٹرائنٹ ہوئے اور نہیں پڑھ سکے یا آناویرنس کی وجہ سے لوگ نہیں پڑھ سکے تو ان کے لیے بھی ہم نے زکاة فنڈ سے اور بیت المال سے دو ہمارے اطارے ہیں جن سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ دس دس فیصد ان کا بچا کے ان ڈیشیبلز پہ خرج کریں اور یہ کہ جو پیسہ پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے حکومتی سطح پہ معذوروں کی مد میں قانون یہ ہے کہ دو فیصد کورٹے پہ آپ نے افزرگ کرنا ہے اگر افزرگ نہیں ہو رہی تو اس کے ایکویلنٹ پیسے آپ دیں گے جو کہ منیمم بیچ ہے بارہ ہزار روپے وہ دیں گے اور اگر یہ آپ نہیں جاتے تو آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دپارٹمنٹ لیبر کے ساتھ منسلک کا دیا جائے لیبر دپارٹمنٹ اس سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اس کے پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد ایسے لوگوں کو وہاں سے براہراز وظیفہ دیا جائے اور ان کے سٹائپنٹس وغیرہ لگائے جائیں گورنمنٹ کو ہم اس بات پر لیا ہے کہ گورنمنٹ کم از کم دو ہزار روپے مہانہ اور جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے پانچ ہزار روپے مہانہ مذائب جو ہیں ان کا اجراہ کرے اگرچہ یہ بہت کم ہے لیکن سٹیٹ کی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے سٹیٹ کی فسیلٹیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایسے والدین کو کیا میسیج دیں گے جن کے ہاں نابینہ بچے ہیں لیکن وہ تعلیم کے زیور سے محروم ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح وہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور بچوں کو تعلیم کی طرف کس طرح ان کا روجان پیدا کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو میسیج دینے کی وجہ میڈیا سے ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ میڈیا جو ہے زیادہ بہتر طریقے ہیں چونکہ میڈیا جو ہے وہ پریویل کر رہے ہیں آج کل ہاتھ جہاں پہ اور میڈیا الیکٹرونک بھی پرنٹ بھی اور یہ موبائل سرویسز اور انٹرنیٹ اور سب یہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے یہ سائل کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو جن کے ہاں بچے معذور ہیں لیکن ان کو اویرنس نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو جب اویرنس نہیں ہے تو وہ ان کو چاہیے یہ کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اگر ان کو کوئی عویر مل جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اداروں میں لائیں پرنہ آگلہ جو دور آئے گا اس میں بالکل سفر ہے ایسے معذور افراد کے لیے کہ جو پڑے لکھے ہیں لیکن ساری جو انپڑھ ہیں لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کم تعلیمی آفتہ ہیں وہ ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے جو معاشرے کو معاشرے کو میٹ کرنے کے لیے ان کی ضروریات کو ان کے معاملات کو میٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا بلکل یہ چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں اور بینہ اور نابینہ کا فرق جی عمر صاحب کوئی آخری پیغام کو ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی بلائنڈ جو افراد ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میسج دینا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سوال کرنا چاہیے تھے میں نے نہیں کیا ہے اچھے میں ایک تو پیغام میرا یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ٹی وی چینل سے اور دوسرے چینل سے جو ہے پروگرامز چلتے رہنے چاہیے اور معذور افراد کے لیے حقیقت میں کوئی ایسا لاحے عمل ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے حکومتی سطح پہ آپ میڈیا اور آپ باقی لوگ جتنے بھی ہیں جو ویل آف ہیں اور جو باثر لوگ ہیں یہ سب لوگ مل کے حکومتی سطح پہ پابند کریں حکومت کو اپنے تعلقات کے استعمال کریں اور حکومت کو پابند کریں کہ معذور افراد کے لیے جو پالیسیاں بنانی ہیں وہ ڈیسیبل فرینڈلی بنانی ہیں بلائنڈ فرینڈلی بنانی ہیں چونکہ بہت پڑے لکھے لوگ بھی ہیں تاہم ان میں شعور نہیں ہیں مجھنے کا شعور بالکل نہیں ہے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں حقیقت میں یہ سمجھا جاتا ہے نفی صاحب کہ ہم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے جس طرف ہم کو لاتھی دے کے ہاک دیا جائے گا اس طرف ہم چلے جائیں گے حقیقت ایسی بالکل نہیں ہے ہم لوگ ہماری کمیونٹی ڈیسیبل کمیونٹی بہت باشعور ہیں اور وہ ہر طرح کا نالجھ رکھتی ہے اچھے اور بڑے کو پہچاننے کا فرق محسوس کر سکتی ہے اور اس پہ بروقت رییکٹ کرنے کا کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں موجود ہے جی آمیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پاس کافی وقت گزر چکا ہے اور بہت سی کالز بھی ہم نے لینی ہے اور میرے مہمان بھی ہیں سوٹیو میں تو آپ گار جا کے ٹی وی بھی ضرور دیکھئے گا اور انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی آج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں پھر ایک بار مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ آپ کو جو کامیابی ملی ہے اور دعا ہے کہ آپ دوسرے صوبوں میں بھی اسی طرح نابینہ افراد کے لیے اپنی جو کمپیانہ بھی جاری رکھیں اور آپ اس میں بھی کامیاب ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ابھی آپ سن رہے تھے گفتگو جناب آمر اشرف صاحب جو پاکستان بلائنڈ اسوسییشن کے جنرل سیکٹری ہیں یہ ٹوٹل نابینہ ہیں اور انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے اسی طرح بہت سرے افراد جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان کے پاس ایجکیشن ہے ہائیلی ایجکیٹڈ ہیں جن کے وہ جابز آسل کرنے میں مسائل درپیش ہیں اور کسی آتاک پنجاب گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور جابز آفر کی ہیں لیکن جو ان کا مطالبہ ہے کہ تمام نابینہ افراد کو نوکریاں ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں تو ابھی ہم کالز بھی لیں گے ہمارا نمبر ہے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں فون نمبر بتائی دیتا ہوں اور جن افراد نے بھی فون کیا تھا چونکہ میں دوسری لائن پر تھا معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی کالز اٹینڈ نہیں کر سکا آپ سے اگزارش ہے کہ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں امریک کال لیتے ہیں جی السلام علیکم السلام کون بھائی کہاں سے تارک عوان بات کر رہا ہوں جی تارک عوان صاحب زفرباد سے جی 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 بہت بہت شکریہ آپ کا جی تارک صاحب جی جناب بڑی خوشی ہوئی ہے یہ پروگرام سن کے اور بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ ہمارے شتف صاحب کو آپ نے لائن پر لیا جو ہمارے مرکش بہت سارے سوالات ان سے پوچھنے والے تھے جی تو میرے ذہن میں کافی باتیں آ رہی تھیں کہ ان سے پوچھی جائیں اور کچھ معلومات حاصل دی جائیں چونکہ ہمارے ہاتھ درہ سوڑا سا دور دراز کا علاقہ ہے جی جی تو کچھ انفرمیشن اس طرح کی اور آپ کے ٹی وی کی وساطت سے جب ہم تک پہنچیے تو ہمیں زیادہ خوش کی ہوئی ہے رہتاری صاحب یہ بتئیے کہ چونکہ آپ ازاد کشمیر میں ہیں تو ازاد کشمیر میں کس طرح کے مسائل درپیش ہیں نابینہ افراد کو اور کیا حکومت ازاد کشمیر بھی اس طرح نابینہ افراد کو جو کوٹا مقرر کیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اس کے مطابق آپ کو جعوز ملتی ہیں اصل میں نقی صاحب بات یہ ہے کہ ازاد جیسے مختلف جو شہر ہیں جی وہاں تو کچھ لوگ موجود ہیں ایسے جو پڑے دیکھے ہیں اور کافی تعلیمی آفتہ ہمارے مغزور افتاد بھی تعلیم کی طرف سازم ہو رہے ہیں جی لیکن دہاتوں میں زیادہ تر لوگ انپڑ ہیں صحیح تو جو انپڑھ لوگ ہیں دراصل ان کی افادکاری اور ان کو آگے بڑھانے کا مسئلہ سب سے بڑھا ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں انہیں تو کسی نہ کسی صورت میں وہ کوٹے پہ کامنٹ کسی نہ کسی حد تک اکومیڈیٹ کر رہی ہے گرچہ پوری طرح ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہم مطمئن نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود جہاں تک پاسیبل ہوتا ہے کامنٹ سے اور ہم خود فائٹ بھی کرتے ہیں کوٹس میں بھی جاتے ہیں اگر کبھی کوئی پوسٹ کوٹے کے بغیر ایڈبیٹائز ہو جائے تو ہم بتاہدہ کوٹ سے رجوع کر کے گرمنٹ کو یہ ڈیریکشن دلواتے ہیں کہ اس میں کوٹے کا ذکر کیا جائے تاکہ معذور افراد اکومیڈیٹ ہو سکیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان لوگوں کی آبادکاری جو پڑے لکھے نہیں ہیں اور ان کے لیے کشمیر گرمنٹ کا بھی تک کوئی منٹ کو بانے سہی ہے تو بہت بہت شکریہ امیر شرف اپنے تارک وان صاحب آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے فون کیا اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر زندگی رہیتو پھر کسی زندگی کے مور پر پھر دوبارہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ اور ہدایہ ٹی وی کا بھی بہت شکریہ آپ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں مدفر آباد میں کیبل پر دیکھ رہے ہیں یا سکا ہے اپنے ٹش پر نیٹ پر اچھا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ساری جی آپ کو انتظار کرنا پڑی میں خوشی سے سن رہا تھا کہ گفتگو آپ کی بڑی اچھی تھے ایک کال اور لیتے ہیں ہم عزت کے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہ جیمز کالنگ تیکنیکل دپارٹمنٹ وولڈ ویب سرور اس کنسرنگ بہت کمپیٹر لاب ٹاپ بہت جی اچھا تو ابھی آپ بات سن رہے تھے تو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ بلائن پیپل رائٹس ان پاکستان پاکستان میں جو نابینا افراد کی حقوق ہیں جیسے کہ انہوں نے عمر اشریف صاحب نے بتایا کہ ایک اتجاجی درنا نابینا افراد نے دیا تھا اس کے درنے کے وجہ سے قومت پنجاب نے ان کے کچھ مطالبات تسلیم کیے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ درنے میں شامل تھے انہی کے جو انہی کو جابز جو ہاں آفر کی گئی ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ بے شمار جو نابینا افراد ہیں یا ڈیسیبل ہیں وہ ہیلی ایڈکیٹیڈ ہیں جیسے کہ ابھی تاریخ آوان صاحب بھی آئے تھے یہ بھی پروفیسر ہیں اپنے زفر آباد کالج میں تو اس طرح سے بہت سارے افراد ہیں آپ کیا کہیں گے کہ قومت کو کس طرح کی اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا جائے دیکھیں جی جو گفتگو آپ کی مہمانوں سے ہوئی ہے ان کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور باقی ممالک دنیا کے جتنے ممالک کے ان میں ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے جی ہے اور یہ متلکن غلط بات ہے مثلا اگر آپ کی کوئی بھی ڈیسیبلیٹی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں قابلیت نہیں یا صلاحیت نہیں اور چاہیے تو یہ کہ جتنی بھی حکومت بھی کہ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ایسی سولیات مہیا کی جائیں تاکہ وہ اپنے لیے اپنا روزگار وہ اپنی کھانے کا انتظام کر سکے ان کی جابز ملیں ان کو صحیح مگر افسوس کے ساتھ ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو اتجاد کرنا پڑا جس کے باحت ان کی کچھ باتیں مانی گئی ہیں اور وہاں کے جو منسٹریل ٹیم ہے انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور میچنگز برای کی ہے تاکہ ان کے ان کی بات کو آگے بڑھایا جائے مگر وہاں کے کانون کے مطابق جیسے آپ بتا رہے تھے اور میں بات سننا آتا کہ تھری پرسنٹ کوٹا اگر موجود ہے کہ وہ بھی فل نہیں ہو رہا وہ بھی فل نہیں ہو رہا اور اگر وہ کہہ رہے ہیں جو بلائنڈ اور ڈیسیبل لوگ ہیں کہ ایک پرسنٹ جو ہے اس کو مکمل دور پر فل کریں جی تو میرے خیال میں اگر ایسے کیا جائے ملک کے تمام حصوں میں اور باقی مختلف جو ڈیپارٹن یہ بہت بڑا ملک ہے اس میں یہ اکومیڈیٹ ہو سکتے ہیں جی اور یہ مشکل بات نہیں صحیح اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ لوگ ہیں ان کو دوسروں پر ریلائیبلیٹی ان کے کم ہو جائے گی یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے آزاد ہوئیں گے اپنا اپنی خود روزکار سے اپنے پیسے کمائیں گے اپنی زندگی کو ایک طریقے سے چلا سکیں گے بیرکر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری کمیونٹری کے اندر جو انیبیلٹی ہے انیقوالٹی کی اس کو دور جنگ کیا جا سکتا ہے اور یہ نہ کہ صرف ذمہ داری ہے جو لوگ یہ مثلا کیمپین کر رہے ہیں جن ساتھ میں نے آپ سے بات کی ہے یا بلائنڈ اسوسییشن کی یا دیسیبلڈ اسوسییشن کی یہ جو ہار ایبل مائنڈ آدمی ہے معاشرے کے اندر ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ ایک دوسرے کو برابر حکوم تلوانا سب کا فرض ہے اس سوسائٹی میں جس میں یہ فیرنس اور آزادانہ تھنکنگ نہیں ہے کہ دوسروں کے بارے میں نہ سوچا ہے خود اپنے بارے جب سوچا جائے اس سوسائٹی کی امپروومنٹ سلو ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اگر پاکستان کی لوگ جو ڈیسیبل لوگ ہیں جن میں جیسے ہم نے کفتکو سنی ہے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے قابل لوگ ہیں اور مجارٹی وہ لوگ بھی ہیں جیسے آپ کی سیکنڈ کالر نے کہا ہے کہ وہ بیچارے دیہاتو میں ہیں یا ایسی مثلا جگوب ہیں جہاں ان کو تعلیم محیہ کرنے کا موقع نہیں ملا یا محیہ کر نہیں سکے یا ان کے لئے کوئی ایسی ذرائع نہیں تھے یا وہاں ایسے ایڈوکیشنل انسٹیوشن نہیں ہیں جو اس قسم کی ایڈوکیشن مثلا بریل کے ایڈوکیشن دے سکیں یا ان کو ٹرانسپورٹ مل سکے تاکہ وہ جا سکیں اگر وہ بیمار ہیں ان کے لئے ٹرانسپورٹ ملائی ہے بیشوار سوالات ہیں ان کے لئے جی ہم ایک بھریک لیتے ہیں اس کے بعد پر گفتکو جاری رکھیں گے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی اور آپ نے پاکستان ایڈوکیشن آف دی بلائن کے جنرل سیکٹری عام ریشتر صاحب کا انٹرویو سنا ہے جو کمپین وہ کر رہے تھے اس میں کسی آتاک کمیابی ملی ہے انہیں اور عام کالز کا بھی انظار کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ بریک کے بعد ہمیں کالز بھی کریں گے ہمارا نمبر زیرہ زیرہ دبل فور ون ٹو سیون فور سکس تری نائن فور زیرہ تری اور بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے اور امید ہے کہ آپ کالز بھی کریں گے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد